جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ و پاکستان میں اور آج سپریم کورٹ میں پنجاب میں الیکشن ٹربینلز کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسی پاکستان قادی فائز جیسا کی سربرائی میں پانچ رکنی لارجرز بینچ نے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو ٹربینلز کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹربینلز کے لیے جو چار ججز کی تائناتی کا عمل ہے اس کو بغیر تاخیر کے شروع کرنے کا بھی حکم دیا ہے آج دورانے سماعت پی ٹی اے کے وکیل حامد خان نے چیف جسی پاکستان قادی فائز جیسا پر جب اعتراض آئید کیا تب چیف جسی پاکستان قادی فائز جیسا نے ان سے کہا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ججز سے فیصلہ کریں آپ خود کو اس کیس سے الگ کرنے جس کے بعد حامد خان جو ہے وہ کمرے عدالت سے چلے گئے آج دورانے سماعت چیف جسی پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ملک کو اس وقت اس سے کام کی ضرورت ہے ہم دشمن نہیں ہیں ہم بھی اس ملک کے بسنے والے لوگ ہیں دشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن کو چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھیجا ہم نے سیکھنا ہے کہ اداروں کو کام کرنے دیں اسی طرح جو ہے وہ چیف جسیس پاکستان کا ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اختلافات کے ہونے سے انکار نہیں ہے خطو خطاوت کی جاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مزید چیف جسیس پاکستان قاضی فائزیسا کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ کسی بھی ملک کو چلانے کا نہیں ہوتا چیف جسیس پاکستان کا مزید کہنا تھا جبکہ آج وکیل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سپنگ کورٹ پاکستان کو بتایا کہ مسئلہ حل ہو چکا ہے چیف جسیس نے ریمارکس دیئے کہ اب جتنی جلدی ہو سکے جہاں وہ انتخابی ازاداریوں کے فیصلے ہونے چاہیے چیف جسیس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے تو اب ٹربینلز کے جو ہے وہ فیصلے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں مزید چیف جسیس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمان کی ایک دن کی بھی جو مدت ہے وہ نہیں بڑھائی جا سکتی ہمارے پاس بھی ایسے مقدمات آتے ہیں جو سٹیپ پر چلتے رہے جبکہ چیف جسیس پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو ہے وہ حکم امتنا حاصل کر کے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے اب شاید وہ ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں تنازیات ہوتے ہیں لیکن ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اداروں پر حملہ کیا جائے آئین کو پڑھنے کی جسارتاش تک کسی نے نہیں کی ہے آئین میں واضح طور پر چیف جسیس پاکستان کا کہنا تھا کہ لکھا ہے کہ ٹربینل تشکیل دینے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے جسیس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار چیف جسیس کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ مشروع ہے الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف جسیس کے بھیجے گئے مراسلے کو کسی بھی طور پر جو ہے کسی بھی نام کو مسترد کرے الیکشن کمیشن چیف جسیس پاکستان سے جو ہے ججیس کے پینل بھی نہیں مانگ سکتا مزید جسیس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ میری وجہ سے مقدمہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے حامد خان بیرون ملک تھے جس کی وجہ سے ان کی درخواست آئی اسی وجہ سے یہ جو کیس ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا آج مزید جو ہے وہ جسیس اکیل عباسی کے اس افسار پر جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ آٹھ میں سے چار ٹربینلز جو ہیں وہ فنکشنل ہو گئے ہیں اب چار ٹربینلز الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گا جس پر جسیس اکیل عباسی نے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا چیف جسیس ہائی کورٹ نے جو ہے ان ریٹائٹ ججز کے حوالے سے اپنی رضمندی کا اظہار کیا ہے چیف جسیس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا رضمندی سے متعلق پیراگراف کیا کسی صورت جو ہے وہ حضب کیا جا سکتا ہے جھگڑا اختیارات سے تجاوز کرنے پر جو ہے وہ بڑھتا ہے جس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے کیا کمیشن کانسل سے اوپر ہوتا ہے جو یہ کہے گا کہ کون سا جج اچھا ہے اور کون سا جج جو اچھا نہیں ہے چیف